اسلام علیکم ناظرین ناظرین بولی وڈ کے اداکار صداد کی فلم مشن مجنو آن لائن سٹیمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس پر حال ہی میں ریلیز ہوئی ہے جس میں بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھیت پاکستان کو دہشتگرد دکھانے کی کوشش کی گئی ہے فلم مشن مجنو ایک ایسے بھارتی جاسوس کی کہانی ہے جو پاکستان میں درزی کا روپ دھار کا مولک کے ایٹ بے منصوبے کو ناکام بنانے کے مشن پر کام کرتا ہے تاہم اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے صداد کے مسلمان روپ کو سوشل میڈیا پر خوب ٹرول کیا جا رہا ہے صداد نے فلم میں مسلمان دکھائی دینے کے لیے سر پر ٹوپی گلے میں تعویز جبکہ آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے اور وہ پاکستانیوں کو جناب اور عداب کہتے بھی دکھائی دے رہے ہیں ادنان صدیقی نے بھی پاکستانیوں کو دہشتگرد دکھانے کے ایجنڈے پر مبنی اس فلم پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے خوب تنقید کی ہے ادنان صدیقی نے انسٹاگرام پوسٹ پر اپنے پیغام میں فلم کی کہانی پیشکش اور تحقیق کو انتہائی ناقص قرار دیتے ہوئے کہا ہم جناب سے ان کے مزاج نہیں پوچھتے نہ ہی آنکھوں میں سرما اور سر پر ٹوپی پہن کر بھونتے ہیں جبکہ گلے میں رومال اور تاوید بھی نہیں پہنا کرتے ادنان نے انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا مشن مجنو میں ایسا بہت کچھ ہے جو کہ بدزائقہ اور حقیقت کے منافی ہے یہ بتائیں کہ مزید کتنی غلط نمائندگی ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گا غلط نمائندگی ہوئی ہے کیا بولی وڈ کے پاس اس کا جواب ہے انہوں نے تنزیہ انداز میں لکھا کیا ہو گیا ہے یار آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کوئی اچھے ریسرچر ڈھونڈ لو جو ہم پر تحقیق کر سکیں انہوں نے مزید کہا کہ یہاں پھر مجھ سے مدد لے لو نوٹس بناؤ کہ ہم لوگ ٹوپی نہیں پہنتے سرما نہیں لگاتے اور تاویز نہیں پہنتے نہ ہم عداب کہتے ہیں اور نہ ہی عداب کہتے ہوئے جھکتے ہیں عدنان صدیقی نے بھارتیوں کو مشورہ دیا کہ یہ بہت خراب کہانی خراب پیشکش خراب تحقیق ہے اگلی مرتبہ ہماری طرف آئیں ہم اچھے میزبان بھی ہیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں کیسے کپڑے پہنتے ہیں اور ہمارا رہنسن کیسا ہے یاد رہے کہ مشن مجنون 20 جنوری کو نیٹ فلکس پر ریلیز کی گئی جس کے بعد فلم ساد اور صدحات پر پاکستانی سوچل میڈیا سارفین کی جانب سے خوب تنقید کی جا رہی ہے موسیقل موسیقی موسیقی موسیقی